اسلام علیکم فرائی کرنے کے بعد اگر آپ تھوڑا سالڈ ایٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ بہتر ہو جائے گا تھوڑا سو بلکل مائنر سو سالڈ ایٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا نمکین بن آجا پھر ہم اسی تیل میں مونگ بھلی ڈال دیں گے پینٹس ڈالیں گے پینٹس کو فرائی کر کے نکال لیں گے ایک پیالے میں اچھی طرح جب یہ فرائی ہو جائے تو اس کو ایک پیالے میں نکال لیں نکالنے کے بعد آپ چاہیں جو بھی چیز چاہے بادام ڈالنا چاہیں افروڈ ڈالنا چاہیں جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے ٹیسٹ کے لیے جو آپ کھانے پر پسند کرتے ہیں وہ ڈال دیں ایک طرف ہم آئل لیں گے کڑائی میں اور اس میں ہم چیوڑا ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کر دیں گے اور فرائی اس طرح کرنا ہے اپنے چمچ اس طرح سے گھوماتے رہنا ہے کہ آپ کے چیوڑے کو چیوڑا آپ کا جلے نہ آپ اس کو جلدی سے فرائی کر کے نکال لیں یہ دیکھ لیں ہم دوسرا ٹریپ ڈال لیں چیوڑا کا اس کو بھی اسی طرح سیم طریقے سے فرائی کریں گے جلنے نہیں دی جائے گا کیونکہ جلدی سے ڈالنا ہے ہلکا سے چلانے اور پھر اس کو نکال لینا ہے تاکہ یہ خستہ بھی رہے اور یہ جلے بھی نہ کیونکہ اس میں آپ کے لیے اس ڈش کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو چیوڑا ہے وہ خستہ حالت میں ہو اب اس کو نکال کر اس پہ ہم تھوڑا سا مائنر سا سالڈ ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ جیسا بھی سالڈ چاہتے ہیں ویسا سالڈ ڈالنے اتنا ہی سالڈ ڈالنے تاکہ آپ اس طرح کا ٹیسٹ پا سکے جس طرح کا آپ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو ہم اس میں سالڈ ایٹ کریں گے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایک طرف ہم نے اسی تیل میں جس میں چیوڑا فرائی کیا تھا اس میں تھوڑا تھا کڑی پتہ فرائی کر کے اسی چیوڑے میں ایٹ کر لیں گے ہم یہ ہم نے اس میں نمک ڈال دی ہے ٹیسٹ کو بہتر بنانے کے لیے تھوڑا تھا ہم اس میں ہلدی ایٹ کریں گے اب اس کو آپس میں مکس کر لیں اور یہ ہمارا کویکلی سائے ایک نمک کو تیار ہو گیا جس کو ہم نمکین بھی کہہ سکتے ہیں نمک کو بھی کہہ سکتے ہیں اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو ہماری دیکھتے رہیں ہمیں ایسی سپورٹ کریں جزاک اللہ اللہ حافظ بہت شکریہ